بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فارمنگ اوفیشل یوٹیوب چینل جی تو آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ گرمیاں چل رہی ہیں جانور گرمیوں کا شکار ہو رہے ہیں ہیٹ سٹریس فیل کر رہے ہیں جتنا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اس سے نہ صرف ہمارے جانوروں کی ملک پروڈکشن کم ہو رہی ہے اور ساسا جانور کی صحت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جانوروں کا جو گرمی دور کرنے کا فارمولا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور اگر آپ یہ فارمولا اپنے جانوروں کو استعمال کرواتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کے جانور جو ہلا مارتے ہیں جو گرمی محسوس کرتے ہیں ہیٹ سٹریس فیل کر رہے ہیں اس سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اور اس سے نہ صرف جب آپ یہ فارمولا استعمال کرویں گے تو جانوروں کی ملک پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی اگر میں ہیٹ سٹریس جانور جو گرمی محسوس بہت زیادہ کرتا ہے یا ہلا جو مارتا ہے اس کی علامات کی بات کروں تو اس کے علامات میں سے میجر علامات ہیں کہ جانور کے موں سے رالیں ٹپکتی رہتی ہیں جانور موں کھول کر سانس لیتا ہے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہیٹ سٹریس میں آنے کی وجہ سے جانور چارہ کم کھانے لگ جاتا ہے یا بعض اوقات جانور بلکل بھی چارہ نہیں کھاتا گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے جانور کے میدے کے اندر ایسی بیٹی لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جانور کو موشن بھی لگ جاتے ہیں اس سے نا صرف جانور کی جب جانور چارہ کم کھائے گا جانور کو لوز موشن لگ جائیں گی اس سے نا صرف جانور کی ملک پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی دودھ کی پیداوار بھی کم ہو جائے گی اور گوشت کی پیداوار بھی کم ہو جائے گی اور بعض اوقات جانور کا جو باڈی ٹمپریچر ہے جب جانور ہیٹ سٹریس میں آ جاتا ہے جانور گرمی زیادہ محسوس کرتا ہے تو جانور لنگڑا پن کا بھی شکار ہو جاتا ہے تو ہمیں ان تمام مسائل سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے جانور کو ہیٹ سٹریس یعنی گرمی سے بچانا ہے تو کوشش کریں کہ گرمیوں میں آپ اپنے جانور کو گلوکوز کا استعمال لازمی کروائیں جانور کو چوبیس گھنٹے صاف شفاف تازہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں جانور کو سائے دار جگہ میں کھڑا کریں اور کوشش کریں کہ جانوروں کو آپ صبح کے وقت تھنڈے وقت میں اور شام کے وقت تھنڈے وقت میں چارہ دیں تاکہ جانور آسانی سے ہیٹ سٹریس سے بچ کر وہ چارہ کھا سکے اور جانور آسانی سے اس سے حضم کر سکے جی تو میں آتا ہوں آج کے دیسی نسخہ جات کی طرف جسے آپ استعمال کر کے اپنے جانوروں کو گرمی جس کو ہلا لگ جاتا ہے اس سے آپ اپنے جانوروں کو بچا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کی ملک پروڈکشن کو آپ بہتر کر سکتے ہیں بیسن آپ نے لینا ہے سو گرام شکر آپ نے لینی ہے دو سو گرام تکھم ملنگا آپ نے لینا ہے سو گرام اور گلوکوز آپ نے لینی ہے پچاس گرام میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اور سکرین پر بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں اور گلوکوز پچاس گرام تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ نے پانی کے اندر حل کر لینا ہے اور پانی میں حل کرنے کے بعد آپ نے اپنے جانور کو یہ فارمولا استعمال کروانا ہے اس سے نہ صرف آپ کا وہ جانور جو ہیٹ سٹریس میں ہیں گرمی محسوس کر رہا ہے یا آپ کا وہ جانور جو موں کھول کر سانس لے رہا ہے یا ہلا مار رہا ہے تو اگر آپ یہ فارمولا اپنے جانور کو لگتار سات دن استعمال کرواتے ہیں تو اس سے آپ کے جانور جو گرمی لگنے کا مسئلہ ہے وہ مکمل طور پر اس کا آپ کو حل مل جائے گا سات دن لگتار آپ اپنے جانور کو یہ فارمولا استعمال کروائیں اس کے بعد آپ دو یا تین دن کے بعد بھی یہ فارمولا اپنے جانور کو استعمال کروا سکتے ہیں اس سے نہ صرف آپ کے جانور جو گرمی لگنے کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ نوٹ کریں گے کہ گرمی زیادہ ہونے کے باوجود آپ کے جانور کی ملک پروڈکشن بھی پہلی کی نسبت بہتر ہو گئی ہے امید ہے میرے کسان بھائیوں کو آج کی یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی فارمنگ آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پہلا ایکن کو لازمی کلک کیجئے ویڈیو کو کسان بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے تاکہ میرا ہر وکیسان بھائی جو آپ گرمی کی وجہ سے اپنے جانوروں کو ہیٹ سٹریس کی وجہ سے یا ہلا مارنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے وہ اس فارمولے کو استعمال کر کے استفادہ حاصل کر سکے شکریہ